بسم اللہ الرحمن الرحیم ضروری ہوتا ہے ایگریمنٹ سائن کرنے سے پہلے یا ایگریمنٹ کو کیوہ پر ایکسپٹ کرنے سے پہلے کانٹیکٹی جو ایسی آٹھ حقوق ہیں جو بتائیں ہیں جو آپ کو دیکھنا ضروری ہیں جس سے دونوں کے حقوق محفوظ ہوں گے اس میں سب سے پہلے جو لابر لوک آرٹیکل ہے 52 اس کے مطابق جو ہے کلیر لکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو date of joining number one پہ آپ کو سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ آپ کی جو date of joining ہے وہ اس پر ٹھیک ہونی چاہیے جس date کو آپ نے join کیا تھا وہی date آپ کے ایگریمنٹ پر ہونی چاہیے آپ کی تنخواہ آپ کے benefit آپ کے allowances جو آپ دونوں نے agree کے تھے جو company نے اور آپ نے کفیل نے اور آپ نے وہ اس پر clearly تمام mention ہونے چاہیے اس میں کوئی بھی چیز extra یا hidden نہیں ہونی چاہیے آپ کے جو نام ہے اور آپ کی nationality وہ دونوں چیزیں اس پر تیسرے mention ہونا چاہیے اس کے بعد جو چوتھی چیز ہوتی ہے وہ آپ کا جو رہائش ہے اس کا پتہ اس کے اوپر mention ہونا چاہیے اس کے بعد جو پانچ میں نمبر پر چیز آتی ہے کہ آپ کے جو duration of contact ہے وہ clear نہیں mention رہنا چاہیے کہ آپ کا contract سال کا ہے یا دو سال کا ہے جتنی زیر کا contract ہے وہ contract آپ کا اس پر mention ہونا چاہیے contract آپ کا ہر سال renew ہوتا ہے required document to prove the identity of the employee یعنی کہ آپ کی جو شناعت کے لیے آپ کو ایک employee ID جو ایک company کا ID ہوتا ہے وہ آپ کو دینا ضروری ہے آپ کے جو business ہے اس کا نام اور location اور آپ کا business کہاں ہے جیسے کہ میرا نام اگر وسیم ہے تو میں کہاں کام کرتا ہوں کس شہر میں کام کرتا ہوں یہ چیز آپ کے card پر mention ہونی چاہیے آپ کا کام کیا ہے اور اس پر mention ہونے چاہیے agreement پر آپ کا کام کیا ہے اور کام کی نوعیت کیا ہے اور کام کا شہر کون سا ہے یہ چیزیں بھی mention ہونا چاہیے یہ چیزیں تو art ہیں جو ایسی جو must ہیں اس کے علاوہ باقی چیزیں جو اگر دونوں parties agree ہوتی ہیں تو contact کے اندر وہ بھی mention کی جا سکتی ہیں وہ بھی اس پر label law جو ہے allowed ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو like اور share بھی کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم